ملکم فرنڈز آج ہم بنا رہے ہیں چکن میٹ پول ویڈ رائز اور اس کے لئے ہمیں چاہیے چکن کیمہ ہم نے لیا ہے ہاف کے جی ہے یہاں پیاز ایک ادر دھنیا پاورڈر ہے ہمارے پاس ہاف ٹی سپون بریڈ کرمز فور ٹیبل سپون نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون لال مچ پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہے ہاف ٹی سپون اور ساتھ ہی ہمارے پاس ہے کالی مچ وہ بھی ہاف ٹی سپون اپ کی میرے کو ایک بڑے باؤلڈ میں ڈالتے ہیں اس کے اندر ڈالتے ہیں پیاز اور سارے مسالے کک کر کے شامل کرتے ہیں سب سے پہلے دھنیا لال مچ نمک کالی مچ گرم مسالہ اور اس کو اچھے سے کرتے ہیں مکس اب ہاتھ سے مکس کر لیتے ہیں یہ مکس ہو چکا ہے اس کو تقریباً ہم آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیتے ہیں ادا گھنٹا ہو چکا ہے کمام نے بائی نکالیا برید کرمز اس کے اندر ہم شامل کرتے ہیں اور اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ہاتھ ہاتھوں کو تھوڑا اڑی کریں گے اسے ہم سارے گول بنا لیں گے اس طرح ہاتھ چھوٹے یا بڑے میٹ بہت آرام سے منا لیں ہاتھ 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 آئی آئیل کرم ہو چکا ہے میٹ بول کو ایک ایک کرکے میں آئیل میں ڈالتے ہیں ہم نے چولے کی آنچ کو میڈیم رکھ دیا ساتھ ساتھ ہم ان کو چیک کرتے رہیں گے میٹ بول ہمارے ریڈیو چکے ہیں اب سبزیاں جو ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہیں وہ ہیں یہاں پہ ہم نے لیا ایک ادر پیاس اس کو ہم نے موٹا موٹا چاک کر لیا ہے ایک ادر نیمو ہے اس کے سلائٹس کارٹ لی ہیں بن کو بھی یوز کریں گے اس کے علاوہ کیچپ ہے لال مچ ہے لال مچ ہم نے لیا ایک چائے چمچ چینی تین چائے چمچ ہے لیزن ادرک کا پیسٹ ہے یہ تین چائے چمچ ہے ایک ادد کاجر ہے اس کو ہم نے موٹا موٹا چاک کیا ہے سبز پیاس دیا ہے یہ بھی تقریبا تین چمچ ہے سویس سرکا ہے یہ چار چمچ ہے اس کے علاوہ چلی سوس سے ہے یہ چار چمچ ہے اور زوئی سوس بھی چار چمچ رہی ہیں کان فلور ہم لیں گے دو چمچ اور ایک کپ ہمیں چاہیے ہوگی یہ کڑائی کے اندر ہم نے ڈالی ہیں تین چمچ آئل اور اس کے اندر دالیں لیزن ادرک کا پیسٹ اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے اس کو براون نہیں کرنا ہلکا سا گرم آئل میں ہی ڈالنا ہے اس کے اندر ہم شامل کریں گے پیاس گاجر بند بند لیمو اور سبس پیاس اب ان کو فرائی کریں گے دو منٹ کے لئے دو منٹ تک اتنے کو پھونتے ہیں بس یہ ہو چکا ہے اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں چار چمچ کے قریب سویا سوس چار چمچ سوئی سرکا چو چمچ چلی سوپ چو چمچ دو منٹ چمچ چلی پاوڈر تین چمچ کے قریب چینی پکائیں گے سوم تھوڑا سا پکائیں گے چیز کچھ پکائیں گے کچھ ایک کپ یکنی اور اس کو پکائیں گے ہم پانچ منٹ تک اس پر ڈھکن لگاتے ہیں اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اب یہ ساتھی پک رہا ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے کان فلور پان فلور آدانی کے اندر مکس کریں گے کان فلور مکس ہو چکا ہے اس کو ہم سال میں ڈالتے ہیں اب اس کو ہم تھوڑا گاڑا ہونے تک پکائیں گے اب یہ کافی گاڑا ہو چکا ہے اس کے اندر ڈالتے ہیں یہ بیٹ پول ایک کچھ کریں یہ معنی کے جو دیکھیں گے کہ ہم اس نے وزید بے چکے میں ڈالتے ہیں کے ساتھ جوڑیں گے کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کروں 2-3 ملٹ ٹک اس کے اندر ہی تبھیک ہم چھوڑ دیں گے ہلکی آنچ پہ تھے اس کے خلطے پرale view اور ہم چھلا بن کر لیتے ہیں دش پر ہم نے چاول ڈالتی ہیں اس کے ایک تیہ لگا ہوتی ہے اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں یہ میٹ بول اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا سالات کے پتے ڈال دیتے ہیں ہماری آج کی ہوت ڈ سویٹ چکن میٹ بول بلکل پیڑی ہو چکے ہیں اس ریسپی کے لیے ہمیں چاہیے آلو چار ادت اُبلے میں ہیں اور ان کے چلکیں اتار لیے ہیں کان فلور پانچ چمچ بریڈ کمز ایک کپ نمک ایک ٹی سپون لال میچ پاورڈر ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر ایک ٹی سپون کالی مرچ پاورڈر ایک ٹی سپون اور ٹو ٹی سپون تقریباً ہرا دھنیا کٹا ہوا استعمال کریں گے آلو ہم نے کٹی ہیں اب ان کو میش کر لیتے ہیں اس طرح آرام سے آپ میش کر لیجئے گا چاپر میں ڈال کرنا چاہیے تو اس میں بھی آرام سے ہو جائیں گے لیکن حیار رکھیں کہ بہتر ہی کھونے چاہیے آلو کو ہم نے میش کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم کھون کو کھونگوں کو کر لیا ہے دھنیا پاورڈر نمار لائل مچ پاورڈر سپس دھنیا پاورڈر اور آخر میں کون چھوڑ مکس کریں گے ہمارا سارا کام ہاتھوں کا ہے ہاتھوں سے ہم اسے اچھے سے مکس کرتے ہیں اس طرح اچھے سے اس کو مکس کر لیں اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ایک چمچ پانی یہ بہت زیادہ خوشک ہے اور ایک چمچ پانی سے زیادہ اس میں اٹھنا کی جائے گا سوچے سے گون لیں یہ تیار ہو چکا ہے اسے تقریباً پانچ منٹ کے لیے روم ٹمپریچر پر چھوڑ دیں گے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اب یہ جو پٹیٹو بائٹس کے لیے ہم نے یہ مکچر تیار کیا تھا اس کے یہاں پہ دیکھیں یہ میش پٹیٹو کا مکچر ہے میں اسی فارم میں چاہیے یہ اس طرح ہی ہونا چاہیے یہ بہت ڈھیلا بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت سخت بھی نہیں ہونا چاہیے اب ہم ہاتھوں کو تھوڑا اویلی کر لیتے ہیں اور اس ٹوز کو ایک لمبے سے پیڑے کی شکل دے دیتے ہیں آپ چاہیے گول بنا لیں میں اس کو چکو شکل میں بناوں گی ہم اس کو گول کر لیں گے دیکھیں لنبا لنبا ہم نے اس کو رونڈ شکل بھی دی ہے تھوڑا سا سائیڈوں سے رونڈ شکل میں ہے اور باقی یہ لنبی شیپ میں بھی ہم نے اس کو لے گیا ہے اس کو ہم ایک ایک انچ کے بھی پیس کر لیں گے یہ کچھ اس شیپ میں بن جائیں گے اب یہ پرائے ہونے کے لیے بلکل ریٹی ہے ہمارا پہلے سے گرم ہو چکا ہے پیلکل ہلکی آنچ میں گرم رکھیں گا اور یہ جو آپ پوٹیٹو بائٹس پنایا ہیں ان کو ہم اس میں پرائے ہونے کے لیے بیٹے ہیں ایک سے دو منٹ تک ہم ان کو چھڑیں گے نہیں جیسے یہ اوپر آ جائیں گے تو ہم اس کو سائد بار بار اوپر نیچے سائد کی چینج کریں گے تانکہ براؤن ہو جائیں ہم یہ بلکل ہو چکے ہیں یہ کرسپی بھی ہو کے ہیں ان کو نکال لیتے ہیں اس کلر میں ہونے چاہیے پیٹو بائٹس بلکل ریڈی ہو چکے ہیں آپ اسے ہائی ٹی میں بھی بنا سکتے ہیں ویسے بھی شام کی چاہے کے ساتھ بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں اور بنا رہے ہیں پروٹیٹو ڈونٹس اس رسپی کے لیے ہمیں چاہیے پانچ عدد درمیانے سائز کے اوپلے ہوئے آلو ایک کپ بیٹ گرمز درمیانے سائز کی ایک عدد پیاز چوکی ہوئی چاٹ مسالہ حاف ٹی سپون لال مچ پاورڈر حاف ٹی سپون کالی مچ پاورڈر وان ٹی سپون ڈو عدد انڈ کون فلور 4 ٹی سپون سب سے پہلے ہم آلو کو میش کر لیتے ہیں اس کے اندر ہم شامل کرتے ہیں ب collapsing اس کے اندر ہم شامل کرتے ہیں برڈ کرپز اس کے بعد شامل ہوگا پیاس 1 ٹی سپن نمک 1 ٹی سپن کالی میرچ 1 ٹی سپن چاٹ مسانڈا 1 ٹی سپن لال میچ پاورڈر اور آخر میں شامل ہوگا کون فلور روز جو مکس کریں 2 ٹی سپنی مکس کریں مکسر باور دینے پانی باورہ نہیں ہیں آلویں خود سے نمی ہوتی ہے 5 منٹ تک ہم ٹی سپنی ممکس کریں ایک باور کے اندر ہم بڑھ کرم باورہ میں باورہ میں ڈالیا ہے اینڈے کو اچھا سے بیٹ کر لیتے ہیں آتھوں میں تھوڑی نمی کر لیتے ہیں اور ان کے چھوڑے کباب بناتے ہیں مکچر کے اور ایک ٹنڈی کی مدد سے اس کے درمیان میں ہم سراغ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کا ایک ڈونٹ تھیار ہو جائے گا اور اسی طرح ہم باقی ڈونٹ بھی تھیار کر لیتے ہیں ڈونٹ ہمارے بلکل ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم انہیں باری باری بریڈ گرامز اور انڈے سے گزارتے ہیں باری باری پہلے ہم انہیں بریڈ گرامز پھر انڈے میں ٹپ کریں گے دیکھیں گے دیکھیں گے س پھر انڈے میں گے اور سایٹ پھر انڈے کے لیتے ہیں دیکھیں گے ڈونٹ کے اوپر چکل کریں گے ڈونٹ کے اوپر پورنگ ہو چکی ہے اب اسے ہم پھریں ہم پھریں گے ہمارا گرم ہو چکا ہے اس میں ہم ڈونٹس کو فرائے لیتے ہیں ویڈیو میں آج پر اس کو پکائیے گا جیسے ایک طرف سے اس کا کلر گولڈن براؤں ہو تو اس کی سائٹ چینج کرنی ہے اس کی سائٹ چینج کر لیتے ہیں سائٹ سے بھی گولڈن ہونے تک پکائیں گے لیتے ہیں آپ کی سائٹ چینج کر لیتے ہیں ہم سوف کر لیتے ہیں سائٹ چینج کرنے کے ساتھ целیوں کے لیے ، اس کے لیے کوکٹیل کسٹڈ ڈیلائٹ ان کے لیے کوئی کے لیے کافیچ میں کھایا گیا اٹھ کر لیا ۔ اس کے لیے کوکٹیل کی سائٹ چینج کر لیا ۔ جوٹ پائنپل جوٹ ہے ۔ ایک پیکٹ ہم نے لیا ہے بادام 8 سے 10 عدد ہے کسٹرڈ 1 کپ چینی 1 کپ اور دودھ 1 لٹر سب سے پہلے ہم کسٹرڈ دلتے ہیں ایک باؤن میں ہم کسٹرڈ ڈالتے ہیں میں شامل کرتے ہیں دودھ اس کو اچھا کسٹرڈ دودھ امید کر رکھتا ہے دودھ استعمال حکم 1 کپ چینی 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 حتنا دودھ کسٹرڈ میکس کر لیتے ہیں یہ بنیلا کسٹرڈ ہے اسے اچھے سے چلی سے میکس کرنا ہے اور گوڑا سا یہ میکسر تیار کرنا ہے یہ کسٹرڈ بلکل گوڑا ہو چکا ہے اس کو ہم تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں تاکہ اچھا سا تھنڈا ہو جائے اب ہم ریڈ جیلی تیار کر لیتے ہیں دو کپ پانی میں ہم نے ایک پیکٹ جیلی ڈالے چھلا بند کر دیتے ہیں اور اس کو سانچے میں رکھ کر فریج میں رکھ دیتے ہیں پندرہ منٹ میں یہ چند جائے گی ہم نے کچھ میں یہاں پہ کیک ڈال لیا ہے اب کوکٹل کا جو ہارس چوز تھا وہ ہم اس کے اوپر کیک اوپر پھلا دیں گے ہمارا کٹا ہو چکا ہے اچھے سے اس کو پھلا دیں اب اس کے اوپر کوکٹل کے فروٹس سارے ہم اچھی سے پھلا دیں گے اب ہم اس کے اوپر ریڈ جیلی ڈالیں گے اب اس کے اوپر بیدام چھڑکیں جیلی ڈالیں گے اس کو ہماری چھڑ گا یہ بہت مزیدار ریسپی ہے انٹ تک ضرور دیکھئے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں دھنیا پاوڈر 2 ٹیبال سپن لال میچ پاوڈر 1 ٹیبال سپن گرم مساالہ 1 ٹیبال سپن کون فلور 2 ٹیبال سپن ایک انڈا لیسان ادرق کپیز 2 ٹیبال سپن پپیتا پاوڈر 1 ٹیبال سپن تندوری مساالہ 1 ٹی سپن سرکہ 1 ٹی سپن دو عدد لیمن کا جوس سویا سوس 1 ٹی سپن ہری میچ اور دھنیا پیسا ہوا 2 ٹیبال سپن کے قریب ہوگا ایک بڑے باؤن میں باری باری ہم سارے مساالے ڈال لیتے ہیں دھنیا پاوڈر لال میچ پاوڈر گرم مساالہ کون فلور پاوڈر 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 لیسان ادرق پاوڈر تندوری مساالہ ان سب کو اچھے سے میکس کریں سرکہ پاوڈر 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 چکن پر مسائلہ اچھا سی لگ چکا ہے اور اسی حالت میں آپ دو گینڈے کلیف وچ میں رکھتے ہیں وار ٹائم ہو چکا ہے دونوں پونک اچھا سی بان دیتے ہیں بانی اُبلنے کے لئے ہم نے رکھتے ہیں اس کے اندر رکھیا ہے چھانی چکن کو اس کے اندر رکھ دیتے ہیں اور اوکر سے ڈھکن لگا ہے ٹونٹی منٹس کے لئے اس کو دم پر رکھیں گے یعنی اسے سٹیم میں ہی پکنے دیں گے ٹائم ہو چکا ہے ہم ڈھکن کھول دیتے ہیں اور چھلا بن کر دیتے ہیں بہت ہی مزیدار ہمارا سٹیم چکن ابھی تک تیار ہو چکا ہے اور اس کو ہم ٹین منٹس تک ایسی چھوڑ دیں گے سٹیم سے لگ کر دیں گے اور فنگر پرائز تیار کر لیتے ہیں آلو تین ادر کون فلور تین ٹیبل سپون نمک ون ٹی سپون چکن پاوڈر ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ٹو ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ون ٹی سپون آلو ہم نے کٹ لیا ہے ان کو چھئی کے میں ایک ہٹے کے لئے فریج میں رکھ لیا تھا اس کے بعد میں کٹ لیا ہے اب اس میں شامل کرتے ہیں مسالہ کون فلور تھانیا پاوڈر چکن پاوڈر چکن پاوڈر یہاں رکھیں گے چکن پاوڈر میں بھی نمک زیادہ ہوتا ہے اور اگر آپ اس سے زیادہ نمک ڈالیں گی تو وہ بہت زیادہ سالٹی ہو جائیں گے نمک اور اس کو ہم اچھے سے ہاتھ سے مکس کر لیتے ہیں فرائے کرنا ہے کیونکہ اگر اس سے تھوڑی دیکھ بھی پائٹ رکھا گیا تو اس کے اندر نمی پیدا ہو جائے گی فرائے ہونے کے لیے بھی ریڈی ہیں اور ملوک اور ملوک آپ کے ساتھ میں سائٹ بھی چینج کرتے جائیں ایک جیسے دنکے پک سکیں تین سے چار منٹ تک یہ اچھے سے پرائی ہو جائیں گے یہ ہو چکے ہیں ان کو نکال لیتے ہیں آئل ہمارا بلکل گرم ہو چکا ہے سٹین کیا ہوا چیکن بہت اتیاب کے ساتھ اس گرم آئل کے اندر ڈال دیجئے ہم بہت اتیاب کے ساتھ چینج کر لیتے ہیں ہم نے چینج کر لی ہے اور اب اسے ہائی فلم پر ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے پھرائی کر لیں ہم نے اس کی سائیڈ پھرائی کر لیا ہے ہم نے اس کی سائیڈ پھرائی کر لیا ہے دیجئے دو منٹ تک پھائیں گے اچھے سے یہ پھرائی ہو جائیں یہ بلکل تک چکا ہے چولہ بند کر دیتے ہیں اور اس کو بائی نکالیں مزیتار لہوری چیزہ بلکل تیار ہے اور سائیڈ پھر ہم رکھیں گے کچھ چپس زنگر ریپ اور اس کے لیے ہمیں چاہیے چکن بریسپ ہم نے لیا ہے ہایف کیجی اور اس طرح سلائس میں اس کو کٹ کر لیا ہے ہایف کپ دائی لیسن پاوڈر 2 ٹی بل سپن نمک 1 ٹی سپن لال بچ پاوڈر 1 ٹی سپن دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپن ٹکم مسالہ 1 ٹی سپن لیسن کا پیس 2 ٹی بل سپن ادھرک پیس 1 ٹی سپن ملت ڈی سپن جب آپ کو کٹ کر لیا ہے سپنے پاوڈر 1 ٹی سپن دھنیا پاوڈر دھنیا پاوڈر 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 نمک پاوڈر 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 اور درک کا پیسٹ لیسن کا پیسٹ سکوچے سے مکس کر لیتے ہیں اور آخر میں باری ہے چکن کی کٹ کے ہوئے ہیں سارے اس کے اندر مکس کر لیں اور اس حالت میں سے دو خندے کے لیے روم ٹیمیرچر پر رکھ دیں سٹپ 2 آپ بنا رہے ہیں اور اس کے لیے ہم نے لیا ہے 2 ٹیبل سپون ریڈ چلی سوس لیسن پاوڈر 1 ٹی سپون یہاں ہمارے پاس ہے سرکہ 1 ٹیبل سپون پانی 2 ٹیبل سپون نمک 1 ٹی سپون ایک باول کے اندر مکس کر لیں اب باری ہے نمک کی بلکل پر ریڈ چلی سوس لیسن پاوڈر سرکہ ٹیرگا پانی ایک سکر کے ہم تیز بنا لیتے ہیں بلکل پر ریڈ چلی سوس 2 ٹیبل سپون اور پانی شامل کریں اچھے اس کو مکس کریں بلکل پر فیکٹ سوس بنی ہے اب اس کو ایک بوتل کے اندر پھر دیں زنگل فرائپ کے لیے ہمیں چاہیے بن کو بھی ڈیسن پاوڈ بیاس پانی آپ نے کٹنا ہے دو کپ میندہ لیا ہے اس کے لئے ہم شامل کریں گے ہاف ٹی سپون کیاٹ مسالہ اور اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور یہاں ہم نے لیا ایک کپ پانی چکن سلائس کو پہلے میڈے کے اندر ہم اچھے سے دبا دبا کے اس کی کوٹنگ کریں گے اچھے سے اس کو رول کریں اس میڈے کے اندر پانی دیا ہے اس کے اندر اس کو دھوڑا سا دیپ کریں گے اور دوبارہ میڈے کے اندر اچھے سے اس کی کوٹنگ کریں گے اور دوبارہ میڈے کے اندر جس کے اچھے سے کوٹنگ ہو گئی ہے اب یہ پرائے ہونے کے لئے بلکل ریڈی ہے ہمارا بلکل گرم ہو چکا ہے میڈیا مانچ پہ ہم ایک پیس کو فرائے کریں گے شاہد کریں گے چھوڑ کریں گے اس custe چار منٹ کریں گے اسے اسے پوڑ سپڑ bloque اور ترچیل وہاں کام کی کھڑیں گے پہ روکار کی ریڈی کے لئے بلکر پہا سکتا ہے اس کی کوٹنگ پہ رکھیں گے چھکن پیس اور اس کے بعد چاہے کا بنگو بھی پیاس کھیرا اور ایسے ایسے ہاتھ آئے کا اندفہ کھٹیے اوپر سے پیچھے سکتے ہیں اور اوپر سے پیچھے سکتے ہیں اچھے سکتے ہیں اے اوپر سے پیچھے سکتے ہیں یک روٹی دیدے ہیں اور جائے کا چکن پیس سوس پانگوی کھیل 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 کھل کھل مزیدار پانگوی ریپلکوی آپ سے جائے اگر آپ کا پسند آئے تو ہماری چینل کو لائک کریں مرے پرینڈز کے ساتھ شیئر کا نام ملیں اور تم بہت ہیار رکھیں اللہ حافظ مینکوی مینکوی